ڈی پی او آفس میں ستر کروڑ روپے کی خود برد کا معاملہ رائے اجاز کو آج احتساب عدالت میں ریمانٹ کے لیے پیش کیا جائے گا رائے اجاز احمد پر ڈی پی او گجرات تا یوناتی کے دوران کرپشن کا الزام ہے نیب کراچی نے سابق سیٹیو کو گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم انتنا اگر ایک اینٹ بھی گرائی گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی ورثہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیاہ ہے درخواست گزار جسٹس مامون رشید نے خاجہ محسن ابباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی وفاق کی اور پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے پر حکم انتناہی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل صبح وزیر قانون راجہ بشارس سربراہ مقرر ادھر اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قدیمی اور سار سالہ پرانی عمارت کا فیصلہ سپیشل پریمسز کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزٹ نوٹیفکیشن حاصل کر لیا زلعی انتظامیاں کسی بھی تاریخ کی عمارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈیپٹی کمیشنر صالح سائد چیف سیکرٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے متعلق سپیشل پریمسز کمیٹی کی میٹنگ بلائی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر عدد عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شعالم مارکیٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوزات گردی کے خلاف آپریشن التوا کا شکر رہا تھڑوں پتھاروں اور شیرز کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی ایسی سٹی تجاوزات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں دبک کر بیٹھے رہے ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید سخت برہم تین اسسسٹن کمیشنرز کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس میں سے چھے غیر قانونی دکانیں مسمار آئی کوٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری ختم کرنے کا حکم مال اور ہال روڈ پر موجود ایمارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ فلازے کے لیے لیکویڈیشن بور سے آرازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابندی آئے رائیون میڈ ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں لا قانونیت کا نیب نے نوٹس دے لیا ایک سو چاون کنال کی سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی آرازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے لڈی اے افسران کی میری بھگت سے پلاننگ پرمشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیاں اور لڈی اے افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آرڈٹ ریپورٹ میں تہل کا آخذ ان کا شافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا پولس کی دیدہ دلیری مجسٹریڈ رانہ شہباز اسسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یرغمال بنا کر کرپٹ تھانیدار عبدالستار کو فرار کرا دیا مصطف آباد پولس نے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت چھاپا مار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جو آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹس ایس ایچو سمیت ملوث اہلکار معطل اسسس پی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کا حکوم دے دیا سیفٹی کے لیے جو چیز ضرور ہے اس کو پولر کرنا ہے ہلمٹ پہنیں گے اچھی سیفٹی کے لیے صحیح ہوتا ہے نہیں بیٹھ سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے سپاگل آپری آنے نے فیکٹریہ جو ہمال میں پکان لئے لیڈیز نے بھابتا ہے ہلمٹ ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمیٹ خلاف وزدی پر ٹرافک پولیس انیکشن موٹسائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمیٹ نہ پہننے پر دھڑا دھر چالان سائیڈ میررز نہ ہونے پر بھی کارربائی وارڈنز نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے افراد سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمیٹ خریدیں ڈبل ہیلمیٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کہا رہے ہیں پچھے ہیلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہیلمٹ نہیں پہننے چاہیے حکومت کو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلان نہیں ہونا بغیر ہیلمٹ خواتین کو مورسائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز مورسائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹی او کا بھی جی پی او چاک پر لگائے گئے ناکے کا دورہ بولے چالان کا مقصد ریوینیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحافظ ہے مرد ہو یا خواتین ڈبل ہیلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے لڈی اے کی کیا کارکردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب مان لیا اور ان سرین منصوبہ سمیت دیگر طرح قیاتی منصوبے کہاں پہنچے پانچ روز میں جواب طلب کرنے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کی اجلاس میں ساف پانی کے معاملے پر بحث و تکرہ آرمیاں محمود الرشید کی ساف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقید بولے کرپشن اور کیک بیکس نے منصوبے کو متنازع بنایا عبام کو ساف پانی سے محروم رکھا نون لیگی ارکان کا شور شرابہ ایوان مچھلی منڈی بنا رہا عزمہ بخاری اور ڈپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخی ڈپٹی سپیکر کا عزمہ بخاری کو مائک دینے سے انکار دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے اربو روپے کا ساف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائم قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباز شریف سے ملاقات میں کیس کے متعلق چاندہ مور زیر بحث آئے شہباز شریف کی سے حصہ متعلق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشویش ہے عدالتی حکامات کے باوجود نیب نے میڈیکل بورٹ تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہو پائی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصد شہباز شریف کو مقدف کیسز میں الجھانا ہے ساپپانی کمپنی اسکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس احتصاب عدالت میں فائل کر دیا راجہ قمرالاسلام وسیم اجمل ڈاکٹر زہیر الدین سمیت دیس افراد ریفرنس میں نامزد ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات پر نو جلدوں پر مشتمل سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اینٹی کرپچن نے دو مقامی قبضہ گروپوں کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر کو خط لکھ دیا دونوں انڈسٹریز لیز ختم ہونے کے باوجود کروڑوں کا قرآنہ ادا نہیں کر رہی ہیں اعتصاب کا عمل شروع ہو چکا کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے لیے نوجوانوں نے بہت کام کیا مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور انچہدی کا محکمہ تعلقات عامہ پنجاب میں تقریب تقسیم احسنات سے خطاب بولے نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام لا رہے ہیں عمران خان کو اپوزیشن سے نہیں ان کی اپنی نا اہلی سے خطرہ ہے عمران اپنی حرکتوں سے اپنی حکومت خود گرائیں گے اپوزیشن تو چاہتی ہے پی ٹی آئی حکومت اپنی مدد پوری کرے پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکررٹری اطلاع سید حسن مرتضی کا ویڈیو بیان کہتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نتیجے میں عبام حکمرانوں سے سخت بیزار ہیں پی پی ایک سوارسر نونڈیک کا نہیں مسائل کا گڑھ ہے صاف پانی ہے ناسی ورج کا نظام سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ایلیکشن میں کامیاب ہو کر ہلکے کی محرومیاں دور کروں گا تحریک انصاف کے نامزد امید بار ملک اصد فکر کی مہم جاری شہریوں سے ملاقاتیں لوگوں نے زمنی انتخاب میں برپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی معذوروں کا عالمی دن گنگے افراد مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے پنجاب اسمبلی کے سامنے گنگے افراد کا مظاہرہ ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دیے جائیں مظاہرین اشاروں سے مطالبات منوانے کی کوشش کرتے رہے اعتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہی وزیراعظم عمران خان کی غربت میں ٹاوس کیم میں اہم پیشرف پانچ مرگیوں ایک مرگے کے سیٹ کی تعارفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشیر وزیراعظم عمران اکرم چوہدری نے علی رضا آباد ویٹرنری ہسپتال میں سب صدائے سیٹ تقسیم کیے کہا شریف فیملی نے پولٹری سانت سے کمایا اب اس سے عوام کمائے گی گولڈن اور مصری مرگیوں کے یہ سیٹ چاندہ ہفتوں بعد انڈے شروع کر دیں گے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کے بعد بلڈ بینک میں بھی ڈاکٹرز کی کمی صورتحال سے انتقالے فون کا مایار متاثر ہونے کا خدشہ سرکاری بلڈ بینکوں میں تین شفٹوں میں ایک ہی ڈاکٹرز سے کام چلایا جا رہا ہے رات کے اوقات میں غیر حاضریاں معمول بن گئیں مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائرلائنز مسافروں کو جرمانہ ادا کریں گی کیریج ائر ایکٹ نافذ سیول ایوییشن نے لاہور سمیت تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس پر اشتہارات عویزہ کر دیئے سامان گم کرنے کیا ضائع ہونے پر ائرلائن ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے کا جرمانہ مسافروں کو ادا کریں گی سپیشلائز سیل کو مزید کیسے بہتر بنایا جائے پنجاب پولیس کا ایک اور تجربہ قتل منشیات اور جینڈر سیل کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیئے گئے فوکل پرسن روزانہ کی بنیاد پر سپیشلائز تبتیشی افسران سے رابطے کریں گے شہر میں اسموگ نے پھر سے بسیرہ کر لیا انڈیکس دو سو بتیس ہو گیا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چاویس کم سے کم چودہ سینٹی گریٹ رہا عوامین ننی کا تناسوب ستر فیصد ریکارڈ شہر میں آئندہ 48 گھنٹوں تک بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسنیات چیرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا امکو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار کے اعزاز میں اشائیہ امکو ایم پاکستان کے وقت کا گلدستوں پھولوں کی پتیوں اور پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا گیا فاروق ستار کہتے ہیں عامنے کے لیے مشتر کاجید و جہد کی ضرورت ہے نمی انٹر سکول و کالیج پنجاب گیمز کا آغاز رنگا رنگ اتتاہی تقریب میں کھلاریوں کا مارچ پاسٹ مشہل روشن کی گئی ننی پریوں کی ایروبیکس پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے صبح وزیر برائے کھیل رائے تیمور بھٹی اور لیفٹین ان جینل ریٹائیڈ آریف حسن کی خصوصی شرکت اور پاکستان ویمن ہاکی چیمپینشپ وابڈا نے فائنل مارکہ چار سے فر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست وابڈا مسلسل چوہتی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی تیسری پوزیشن